سسکرائب کیجئے آٹو موٹیف چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے پانے کیلئے ہلو دوستو آل نیو سفاری آپ کو 26 جنوری کو لانچ ہونے والی ہے دوستو لیکن اس سے پہلے اس کے ویڈینٹس کلر فیچرز اور انجن آپسن سب کچھ ریویلڈ ہو گئے ہیں دوستو اور ہم آپ کو سب سے پہلی بار اس کا انفرمیشن دے رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک بنتا ہے دوستو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں دوستو تو اس میں ابھی فورڈ بائی فورڈ نہیں آنے والی ہے لیکن کافی جلد آنے والی ہے ایسا تاٹا موٹرز نے کہا ہے دوستو باقی ویل بیس آپ کو ہیڈیر ہی کی طرح 2741 ایم ام کا دیکھنے کو ملے گا اگر ٹریم کی بات کریں تو آپ کو فورڈ ویڈینٹس دیکھنے کو مل جائیں گے XE, XM, XT اور XZ جس میں آپ کو دو سیٹ کنفیگریشن 6 سیٹر اور 7 سیٹر دیکھنے کو مل جائیں گے کلر آپشنز کی بات کریں تو 3 کلر آپشنز رویل بلو اورکس وائٹ اور ڈیٹونا گری دیکھنے کو ملیں گے اگر دوستو لوگ بہت پوچھ رہے تھے کیا اس میں پینورامک سنروف ہوگا تو جی ہاں دوستو اس میں پینورامک سنروف ہوگا اور XT اور XZ ویڈینٹ میں آپ کو پینورامک سنروف دیکھنے کو ملے گا تو آپ جور سے XT یا XZ کی طرف جائیے گا اگر آپ کو سنروف چاہیے تو انٹیریئر ہیریئر سے انسپائیڈ رہے گا لیکن ایڈیشنل فیچرز میں آپ کو وائرلیس چالجنگ 360 ڈگری کیمرہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور بات کریں دوستو تو آپ کو پیچھے میں ڈسک بریک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی اوورال کافی اچھا ہونے والا ہے انٹیریئر کا دوستو تھوڑا اپلوشٹی کا ڈیزائن چینج رہے گا انجین کی بات کریں دوستو تو انجین میں آپ کو دو انجین اپشنز دیکھنے کو ملنے والے ہیں جس میں آپ کو 2 لیٹر ڈیزل انجین اور 1.5 لیٹر تربو چارج پیٹرول موٹر کیونکہ پہلی بڑھانے والا ہے دوستو کمپٹیشن تو ڈائیک دوستو دے گی اپکمینگ کریٹا سیون سیٹر کو ہیکٹر پلس کو دوستو انووا کو اور جیسے دوستو گاری لانچ ہوتی ہے ہم اس کا جہور سے واکراؤنڈ ویڈیو لائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں اتنی بہترین نیوز کے لیے